بلا شبہ انڈین میوزک انڈسٹری پاکستانی انڈسٹری سے کہیں آگے ہے لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں کے موسیقار پچھلی کئی دہائیوں میں سینکڑو مشہور پاکستانی گانے چوری کر کے اپنے بنا چکے ہیں سونے پر سوہا گیا یہ کہ بھارتی موسیقار پاکستانی گانے چورا کر اپنا بناتے وقت پاکستانیوں کو کریڈٹ بھی نہیں دیتے بھارتی ادکارہ ملائکہ اروڑا پر فلمائے گئے مشہور گانے منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے سے لے کر ظالمہ کوکا کولا پھلا دے تک بولی وڈ کے کئی گانے اصل میں پاکستانی گانوں کا چربہ ہیں سن 1950 کی دہائی میں ملکہ ترنم نور جہان کے مقبول گانے تیرے در پر سنم چلے آئے کی بات کی جائے یا سن 1960 کی دہائی کے مشہور گانے بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں کا ذکر ہو بھارتی موسیقاروں نے کبھی تو موسیقی اور شائری اور کبھی تو پورے کا پورا گانہ ہی کاپی کر لیا سن 1970 کی دہائی میں شروع ہونے والا یہ سلسلہ پہلے سن 1980 کی دہائی میں مقبول ہوا جب آر ڈی بنمن لکشمی کانت پیارے لال اور بپی لہری نے پاکستانی گانے تریافت کیے اور پھر سن 1990 کی دہائی میں انو ملک ندیم شراون اور آنند ملند کے ہاتھوں ان کا کاروبار پروان چڑھا نئی صدی میں قدم رکھتے ہی پریتم جیسے کئی موسیقاروں نے پاکستانی گانے کاپی کیے دیکھا جائے تو سرحد پار سب سے زیادہ گانے شہنشاہ غزل مہدی حسن خان کے کاپی ہوئے جس کے بعد میڈم نور جہان اور دیگر گلوکاروں کے گانوں کی بھی نقل بنی ویسے تو پاپ گلوکار حسن جہانگیر کا گانہ ہوا ہوا خود ایک ایرانی گانے ہوا ہوا ریکی نقل تھا لیکن بولی وڈ میں اسے ایک نہیں بلکہ چھے مرتبہ کاپی کیا گیا پہلی بار اس گانے کو فلم آگ کا گولا میں بپی لہری نے آیا آیا کے نام سے پیش کیا جس کے بعد اسے فلم بلو بادشاہ میں جوان جوان کے نام سے گویندہ نگایا جو انہی پر فلم آیا گیا اسی کی دہائی میں اس گانے کو فلم ڈان ٹو میں حسن جہانگیر کی آواز میں استعمال کیا گیا لیکن بھارت میں اس گانے کو امیتہ بچن کی فلم طوفان سے مقبولیت حاصل ہوئی تھی جس میں اسے ہاں بھی ہاں بنا کر پیش کیا گیا تھا نوے کی دہائی کی فلم انصاف اپنے لہو سے ہو یا نئی صدی میں چالیس چوراسی اور مبارکہ ہوں اس گانے کو تقریبا ہر دور میں ہی پذیرائی ملی ارجن کھپور کے فلم مبارکہ میں اسے ملکہ سنگھ اور پرکٹی کاکڑنے گا کر اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا تھا جہاں ہوا ہوا کو چھائمت پا کاپی کیا گیا وہیں نصرت فتح علی خان کے گانے میں یار یار کہنا کو بھی دو بار کاپی کر کے سکرین پر پیش کیا گیا اس گانے کو لیے دو فلمیں سن انیس سو چھانوے میں ریلیز ہوئی پہلی بار اسے فلم دراد میں یہ پیار پیار کیا ہے کے طور پر رشی کپور اور جوہی چاولہ پر فلم آیا گیا جبکہ دوسری بار فلم بال بھرمچاری میں نظریں لڑگئیاں بنا کر پیش کیا گیا اسی طرح نوے کی دہائی میں ہٹ ہونے والا حدیقہ کیانی کا گانا بوہے باریاں ایک نہیں بلکہ دو بار بھارتی موسیقاروں نے کاپی کیا ایک بار اسے سلمان خان شارو خان اور مادوری دکشت کی فلم ہم تمہارے ہیں سنم میں کاپی کر کے پیش کیا گیا جبکہ دوسری مرتبہ ارجن رام پال اور پیٹی جنٹا کے فلم دل ہے تمہارا میں اس گانے کو دل لگا لیا ہے کی طور پر پیش کیا گیا یہی نہیں بلکہ والی وڈ فلم جدائی میں نصر فتح علی خان کے گانے سانو اکپل چین ناوے کو مجھے ایک پل چین نائے بنا کر پیش کیا گیا تھا جو سن 2018 میں فلم ریڈ میں راحت فتح علی خان کی آواز میں ریکارڈ کر کے بھی چلائے گیا سلمان خان کی فلم دبنگ کا گانا منی بدنام ہوئی بھی سب نے ہی سنا ہوا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیقار للیت پنڈت نے یہ گانا عمر شریف کی فلم میسٹر چارلی سے اٹھایا تھا جسے گایا بھی معروف کامیڈیا نے خود ہی تھا یہی گانا اس سے قبل سن 1995 میں فلم راک ٹانسر میں لوڈا بدنام ہوا کے نام سے پیش کیا گیا تھا جس کے نقل بپی لہری نے کی تھی بھارت میں سب سے زیادہ شہنچاہ غزل مہدی حسن خان کے گیت کاپی ہوئے پاکستانی فلم سلاخے میں مہدی حسن کا گیا ہوا سپر ہٹ ٹکمہ تیرے میرے پیار کا فلم آبشار میں بہت پیار کرتے ہیں جیسے گانوں کو بولی ووڈ نے کاپی کیا پاکستانی فلم میرا نام ہے محبت کے گیت پیاسا کیونے کے نظرانہ کے گیت بانٹ رہا تھا جب خدا اور زنجیر کا گانا نہ کوئی گلا ہے مجھ کو بھارت نے بانٹ رہا تھا جب خدا اور گا رہا ہوں اس میں فلم میں بنا کر پیش کیا بھارتی اداکار سنیل شیٹی پر فلم آئے گئے فلم بڑے دلوالا کے گیت کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آغاز میں جو قوالی پیش کی جاتی ہے وہ پاکستانی فلم صدا کے گانے میں کیوں داون کو پھیلاؤں سے اٹھائی گئے جسے احمد رشتی نے گایا تھا بولی وڈ سٹار آمیر خان ہو یا شارو خان مہدی حسن کے گانے دونوں کی فلموں کی زینت پریں فلم زینت کا گیت رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے کو بولی وڈ فلم بازی میں موسیقار انو ملک نے دھیرے دھیرے آپ اور فلم نوکر کا گانا چاہے دنیا ہو خفا کو زمانہ دیوانہ میں نظیم شراون نے ساتھ چھوڑو نہ تیرہ بنا کر پیش کیا حال ہی میں بھارت میں میڈم نور جہان کا مشہور پنجابی گیت ظالمہ کوکا کولا پلا دن بھی نکل ہوا ہے پاکستان میں تو گانا پنجابی فلم چانت سورما میں استعمال ہوا تھے لیکن بھارت نے بھوج نامی فلم میں گانا شامل کیا جس کے ٹائٹل میں پرائیڈ آف انڈیا لکھا تھا اسی طرح فلم میرے حضور کا گیت ہماری سانسوں میں آج تک بارڈر پار فلم کل کی آواز میں تمہاری نظروں میں ہم نے بن گیا اسی طرح فلم عظمت کا گانا وہ میرا ہو نہ سکا بولی وڈ فلم قصور میں دل میرا توڑ دیا اس نے کے طور پر پیش کیا گیا فلم دو بدن کا گانا رات دے بارہ بجے نوے کی ہٹ فلم کھل نائک میں چولی کے پیچھے کیا ہے بن کر سامنے آیا ان تمام ترگانوں کو موسیقار ندیم شراون اور لکشمی کانت پیارے لال نے بنایا تھا سن انیس سو اسی میں جب استاد نصر فتیلی خان نے اداپار ریشی کپور اور نیتو سنگھ کی شادی میں پرفارم کیا تو اس وقت یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر انہی کی قوالیوں کے کئی گیت بولی وڈ نقل کرے گا فلم مہرہ میں دم مست کل اندر کا فلمی ورجن تو چیز بڑی ہے مست مست ہو یار راجہ ہندوستانی میں کنہ سونا تنو رب نے بنایا کا کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا ورجن ہوں بولی وڈ میں سب ہی مقبول ہوئے نوے کی جہاں نصر فتیلی خان اور پیار ہو گیا اور کچھے دھا گے جیسی فلموں کی موسیقی ترطیب دیتے نظر آئے وہیں فلم جہرانہ میں مادھری دکشت پر فلم آیا گیا میرا پیا گھر آیا انہی کے گانے کی نقل تھی جسے انو ملک نے چوری کیا تھا ستر اور عرسی کی جہائی کو اگر اخلاق احمد کا دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا انہوں نے اپنی مصہور کن آواز سے کئی فلموں کے گانوں کو یادگار بنایا شاید اس لیے بھارت نے ان کے متعدد گانے چوری کیے جن میں بندش کا گانا سونا نچاندی سرے فیرست ہے اس گانے کو سلمان خان اور نیرم کی فلم ایک لڑکا ایک لڑکی میں موسیقار آنند ملند نے چھوٹی سے دنیا بنا کر پیش کیا تھا پاکستانی فلم مہربانی کو تو بھارت نے الگ الگ کے نام سے چوری کیا ہی تھا لیکن اس کے گانے کبھی خواہشوں نے لوٹا کو بھی آر ڈی برمن نے کافی کیا اسی طرح پاکستانی فلم فیصلہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ گانوں کو بھی بھارت نے چورا لیا پاکستان میں جس گانے کا ٹائٹل تھا زندگی گیت ہے بھارت نے اسے زندگی پیار ہے بنا دیا معروف لوگ گلوکار آتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے دو گانے اچھا سلا دیا تُو نے میرے پیار کا اور عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں بھارتی فلم سنم بے وفا میں شامل کیا گیا اسی طرح جب عبرالحق کا مشہور گانے کینے کینے جانا بلو دے گھر کو پوری دنیا میں شہرت ملی تو بھارت نے اسے میرا دل لے گئی ہو بلو کدھر بنا کر پیش کیا انہی کا ہٹ گانا بھیگا بھیگا سا دسمبر ہے فلم چوکلٹ میں شامل کیا گیا تھا اسی طرح پاکستانی گلوکار علی زفر کا گانا رنگین ہے تو رنگوں سے بھی زیادہ کو عمران حاشمی کی فلم عاشق بنایا آپ نے میں ہمیشہ شمیہ نے دل لگی میں جو بیٹ جائے بنا کر پیش کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے